اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا لیکچر ٹونٹی ایٹ ہے آج کی لیکچر میں میں آپ کو آئی سی ٹی کی اوٹی ای یا جسے اپٹیمل ڈریڈینٹی کہتے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے ڈراؤ ہوتی ہے اور اس پیٹرن کو آپ یوز کر کے کیسے اپنی ایکوریسی کو انکریز کر سکتے ہیں اور اس پر آپ کتنا ریلائبل ہو سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میک شئر آپ اس سے سبسکرائب کریں آپ کو سمارٹ مونی کنسیپٹ اور آئی سی ٹی کے ریلیٹڈ جتنا بھی نولیج آپ کو فری آف کاؤس میں یہاں پر ڈیلیور ہوتا نظر آئے گا اور اگر آپ نے میرا ٹیلگرام چینل ابھی تک جوائن نہیں کیا وہ آپ جوائن کر لیں میں وہاں پر فری آف کاؤس سگنل بھی دیتا ہوں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا تھریوٹیکل میں آپ کو سمجھا دوں آپٹیمل ٹریڈ انٹری کیا ہے آئی سی ٹی کا ایک پوائنٹ ہے جس میں وہ کیا کرتے ہیں کسی بھی پرائس کے لو اور اس کے ہائی کو جو ہے مارک آؤٹ کرتے ہیں جس کے بعد آپ کو ٹریڈ لینی ہے جیسے کہ یہ فیبناچی لیول ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے لو پوائنٹ اگر بولیش ہیں اور اس کے ہائی پوائنٹ کو مارک آؤٹ کرنا ہے اور پھر آپ کے پاس ایک ایریا آ جاتا ہے آئی سی ٹی کی طرف سے اس ایریا کے اندر مارک آئے کی آپ وہاں سے بائی انٹری لیں گے اور ٹارگٹ کریں گے میریمم اس ایریا کو ٹھیک ہے اب میں آپ کو کوئی چیز بتاتا ہوں مارکٹ میں بہت امپورٹن پوائنٹ بتانے لگا ہوں اگر آپ اس کو نوٹ کرنے دو چیزیں یاد رکھیں پہلے پریمیم اینڈ ڈسکاونٹ وہ کیا ہوتا ہے پریمیم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ زیرو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ فائی میں آپ کو اس کی سیٹنگ بھی دوں گا اپنے ٹینشن نہیں لینے ذرہ دھیان سے سنیں یہ میرے فیبناچی ہے ٹھیک ہے زیرو ہے زیرو پوائنٹ فائف ہے اور ون ہے ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ فائف کے اوپر جو ایریا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پریمیم ایریا ٹھیک ہے پریمیم ایریا ہے یہ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ ہم بائی کو نہیں ڈھونڈتے ہم یہاں پہ سیل کو ڈھونڈتے ہیں پریمیم ایریا اس کو بولتے ہیں اور زیرو پوائنٹ فائف کے نیچے جو ایریا ہوتا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ ایریا بولتا ہے جہاں پہ ہم بائی کو ڈھونڈتے ہیں سیل کو نہیں ڈھونڈتے ہیں یہ ہمیشہ اپنے پوائنٹ یاد رکھنا ہے آپ کے لاؤسز کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو پتا کہ مارکٹ نے جانا تو نیچے ہی ہے لیکن آپ اس ایریا سے جو ہے سیل کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ وہ آرڈی آ چکی ہوتی ہے فور ایجامپل مارکٹ جو ہے سیل جانے والی ہے فور ایجامپل یہاں سے سیل جانے والی یہاں پہ آگئے آپ کو پتا سیل نیچے جائے گی لیکن آپ کو کرتا ہے یہاں پہ اگریسیو ہوکے انٹری لے دیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں ڈسکاؤنٹ سے نیچے ہوں ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ ایریا میں یہاں پہ تو بائی دیکھا جاتا ہے مارکٹ تھوڑا سا ریٹریس لیتی ہے آپ کا سٹاپ لوز کم ہوتا ہے اس جگہ پہ ہوتا ہے آپ کا مارکٹ ہنٹ کرتی ہے ہنٹ کرنے کے بعد آپ کو نیچے جاتی ہوئی نظر آتی ہے سمجھ گئے بات کو تو آپ اس چیز کو بہت غور سے فوکس کریں گے پریمیون ڈسکاؤنٹ کو کہتے ہیں میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اب یہاں پہ میں آپ کو اس کی سیٹنگ دکھا دیتا ہوں یہ سیٹنگ ہے آپ اس کو سکرین شوٹ لے لو 0.5 اس کو آئی سیٹی نہیں یوز کرتے لیکن میں نے آپ کے لئے یہ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے 0.62 0.79 0.705 and 1 اس کے بعد پھر ٹارگٹ کے لئے ہم اور بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹارگٹ کے لئے آپ کیسے رکھ سکتے ہیں تو 0.5 والے ایریا کو میں تھوڑا سا مارک کر لیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دوسرا نہ سمجھیں باقی ایریا کو میں سب کو براؤن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے اوکے اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیں کہ جو یہ تین یلو لائن ہے نا یہ اپٹیمل ٹریڈ ایریا ہے ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ پرائز نے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپٹیمل ٹریڈ ایریا آپ یوز کر رہے ہو تو آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ 0.5 سے نیچے آ گیا ڈسکاؤنٹ اس کے بعد پھر 1st ایریا یہاں پہ بھی ٹیپ کر سکتا ہے 2nd ایریا یہاں پہ بھی پرائز دے سکتی 3rd ایریا یہاں پہ بھی پرائز آپ کی آ سکتی ہے تو most of the time یہاں پہ آپ کی لیمٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر آپ ٹارگٹ یہ جو 0 ہے اس کے اوپر پہلے تو یہ والی آپ کا لیکوڈیٹی اس کے بعد پھر کوئی آگے جا کے سیشن کا ہائی دے کا ہائی ویک کا ہائی فیر ویلیو گیپ ایم بیلنس اوڈر بلوک اس کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ٹھیک ہے آپ کو جو stop loss ہوگا وہ یہاں پہ optimal ٹریڈ انٹی کے ساب سے یہاں پہ رکھ سکتے تو optimal ٹریڈ انٹری کو آپ جوڈا سوئنگ کے ساتھ سیلولر بولٹ کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں یہ آپ کی ایکوریسی کو بوسٹ کر دے گا ایک طرف ٹھیک ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں انٹری کہاں پہ لوں گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ optimal ٹریڈ انٹری برن کہاں پہ رہی ہے ٹھیک ہے سیم ہی بیریش کی بھی اگزیمپل ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو یہاں پہ چلتے ہیں پہلے میں آپ کو یہاں پہ اس کی ایکزیمپل دکھا دوں تو ہمیشہ آپ نے کلزون آورس میں کوشش کرنی ہے اس کو کرنے کی تو یہ جوڑا سوئنگ اگر ہوگا کچھ بھی ہوگا یہاں پہ مارکر نے شفٹ کیا اب اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے ویٹ کرنا ہے آپ نے یہ سوئنگ پوائنٹ ہے یہاں سے مارک کریں گے یہ جو ایریا یہاں تک یہاں پہ اور یہ پوائنٹ ٹھیک ہے کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اپٹیمل ٹریڈ انٹری کا ایریا آ جائے گا جہاں پہ آپ نے اس کو ٹریڈ لینی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا فیر ویلو کے پاس آیا تھا لیکن یہاں پہ مارکر ٹیچ نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو فیر ویلو گیپ جو والے تھے وہ یہاں پہ انٹری لے لیے تھے لیکن اپٹیمل ٹریڈ انٹری والے یہاں پہ ٹریڈ نہیں لے پائے لیکن آپ کو 0.5 کا پوائنٹ سمجھ آ گیا کیا تھا اب دیکھ رہے ہو 0.5 کے نیچے سے مارکرٹ نے دیا تو یہ ایک پریزائش زون ہوتا آئی سی ٹی کی طرف سے ٹھیک ہے اب یہ تو پہلا سوئنگ پوائنٹ تھا اگر دیکھا جائے اس سوئنگ پوائنٹ سے تو آپ کی پرائز یہاں پہ آ گئی سمجھ گئے سمجھ گئے نا پہلا سوئنگ پوائنٹ یہ تھا یہاں پہ ٹھیک ہے جہاں پہ پرائز نے آنا تھا لیکن نیکس سوئنگ پوائنٹ یہ بن گیا جہاں سے پرائز واپس ہوئی ٹھیک ہے نا فرسٹ اور تھرٹ کینڈل جو تھی اس کا لوہ اگر میرا سوئنگ پوائنٹ والی ویڈیو دیکھئے تو اور آپ جب اس کے اوپر رکھیں گے پرائز آپ کی اگزیکٹ اپٹیمل ٹریڈ انٹی پی آئی ہے with a فیر ویلو کیا مزہ آ رہا کیا نہیں آ رہا تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئی کیا نہیں سمجھ آئی یہ ایریا تھا پھر یہ ایریا تھا اگر اس ایریا سے مارکٹ 0.5 سے پہلے ہی ہو کر چلے جاتی ٹھیک ہے یعنی آپ کے اپٹیمل ٹریڈ پہ نہیں آتی تو آپ پھر جو اس کے اوپر والا جو ایریا ہوتا اس پہ چلے جاتے جیسے کہ میں اس کو یہاں پہ ڈریک کرتا ہوں اور ہمارا جو سوئنگ پوائنٹ وہ یہاں پہ لے کے آتا ہوں تو پرائز دیکھو یہاں پہ مارے پاس آئی ہی نہیں یہاں پہ لے کے اگر میں تھوڑا سا اس کو آگے شفٹ کر دوں یہ بھی سوئنگ پوائنٹ ہے یہ والا تو 0.5 کے نیچے پرائز آئی ہے یہاں پہ آئی ہے اب چلے جائیں یہ جب آپ اگزیمپل دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ اپٹیمل ٹریڈ انٹی ایسے ورک کرتی ہے جیسے جیسے آپ کا آگے بڑھتا جائے گا آپ نے اپنے فبناکی کو بھی آگے لیتے جانا پہلے یہاں پہ تھا یہاں سے آ کر مارکٹ آپ کی نہیں آئی اوپر چلی گئی تو پھر آپ نے اس کو ڈریک کر دینا آگے کی طرف ٹھیک ہے ایسے ڈریک کرتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے ون منٹ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں فائیف منٹ پہ بھی کر سکتے ہیں دوسرے پہ بھی اگزیمپلز آئیں گے تو آپ سمجھ آ جائے گا آپ نے سیٹنگ لکھ لیا اب آپ جا کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں کے پیچھے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں جو ٹریڈ آپ کی فیر ویلو گی آپ نہیں دے سکتی وہ آپ کی یہ دے دے گئی تو یہ فرسٹ پوائنٹ تھا مارکٹ اوپر گئی تھی ٹھیک ہے تو آپ کی انٹری آپٹیمل ٹریڈ انٹی کے اندر ہوئی ٹھیک ہے فرسٹ آرگٹ دوسرا آپ کا جو پیچھے لیکوڈیٹی ہے سمجھ گئے بات کو پیچھے جاتے ہیں یہ سنگ پوائنٹ تھا اور یہ سنگ پوائنٹ تھا مارکٹ اوپٹیمل ٹریڈ انٹی کے ایریا میں آئی فیر ویلو گیپ تھا یہ بھی فیر ویلو گیپ تھا یہاں والا بھی دیکھ رہے ہیں فرسٹ فیر ویلو گیپ یہ تھا فیفٹی پرسنٹ سے نیچے تھا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی پرائز اوپر آئی فیر ویلو گیپ میں اور آپ کو دیا ٹھیک ہے تو یہ فیدہ ہوتا ہے پریمیم ڈسکاؤنٹ کا اور یہ اپٹیمل ٹریڈ انٹی کا اپٹیمل ٹریڈ انٹی کا پریزائز نون ہے آپ کو ہمیشہ پریمیم ڈسکاؤنٹ کو ہمیشہ ذہین میں لے کے چلنا یہ کیا چیز ہوتی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس اگزیمپلز آپ کو اور دیکھنے کو ملیں گی بنے رہیے گا تب تک کیری اللہ حافظ